اس بہران سے اس وقت بہتر ڈیسی اینٹ میکنگ سے بچا جا سکتا تھا نہیں بچا گیا بیچا جا سکتا تھا نہیں بیچا گیا اور پھر یہ کہ اس میں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں اور عدالت ہے وہ بھی ہرڈل بنتی رہی ہے تو اس پر ابھی ڈاکس آب یہ جو ہم نے ایک پوری ہسٹری ایک گو تھرہ کی ہے بنیادی طور پر آپ بھی ایک طرح سے وہی کام کرتے ہیں پالیسی میکنگ کرتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یعنی صحیح فیصلہ صحیح وقت پر کیوں نہیں کیا گیا ہوگا اس میں آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں جو گورنمنٹ کا بیسک اوبجیکٹیو ہے وہ ہے مارکٹ کو فیسلیٹیٹ کرنا جس طرح ابھی پہلے ملک صاحب نے بھی کہا کہ لیکن جب مارکٹ کے اندر وہ کپیسٹی نہ ہو تو اٹ ٹائمز گورنمنٹ کو وہ کام کرنا بھی پڑتا ہے اور جیسے ابھی یہ کہا بھی کہا کہ ان دی ایریشل ٹائمز یہ بیسکلی بیک برنر تھا ہماری اوورال سٹیل انڈسٹری کا کیونکہ یہ وہ انڈسٹری ہے جو بہت سارے ایکنومک سیکٹرز کو آگے جا کے سپورٹ بھی کرتی ہے لیکن اوور ٹائم جو ایک نارمل بزنس کا کانسپٹ ہے اس میں بیلنس شیٹس دیکھی جاتی ہیں ہم نے ایسٹس اور لیابیلیٹیز کو میچ کرنا ہوتا ہے ہم نے اپنے فینینسز کو ارینج کرنا ہوتا ہے انونٹریز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں جس طرح گورنمنٹ کے آفیسز ہیں تو پھر وہاں پہ باٹل نیکس آ جاتا ہے توٹلی گری جو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ایک اب ہمارے پاس ابھی پکچر ہے ایسٹس ہیوی ہیں بہت زیادہ لیکن کیونکہ وہ والے ایسٹس ہیں جو پروڈکٹیو نہیں ہیں تو دے ڈو نوٹ میچ فید آر پروفیٹیبیلیٹی تو ہمارے پاس بہت بڑی ایسٹ اس کی ہے سائیڈ لیکن اس کی کنورجن نہیں ہے اور اس کی جو میجر ریزنز ہیں اور وہ تمام پبلک سیکٹر انٹرپائزز کے ساتھ ہیں پاکستان سٹیل is not specific اس میں پولٹیکل انٹرفیرنس بھی ہے ان کی جو مینجمنٹ ہے اور سپیشلی اگر آپ ان کے بورڈز کا سٹرکچر دیکھیں کہ اس میں ڈسین میکرز کون ہیں اور کتنے اس میں پروسیسز انوالڈ ہیں کس طریقے سے ان کے چیف کو جن سے وہ ہائر کیا جاتا ہے یہ وہ سب ہرڈلز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آج اس سٹیج پہ ہیں جو ہمیں ڈسینز لینے تھے ان ٹرمز آف نیو ٹیکنالوجی جو اس کا ایک اوورال آپ کو سٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا وہ نہیں تھا ایک جو چیز اس میں میں اور ایڈ کروں گا اور جو پہلے بھی تھوڑی سی ڈسکشن میں بھی آئی کہ اوورال جب ہم پاکستان سٹیل کی جو کپیسٹی دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کی جو ڈاؤن فال دیکھتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی تھا کہ گورنمنٹ نے بہت ساری ایسی پالیسیز بنائی تھی جو اس کو ایفیکٹ کر رہی تھی جیسے مثال کے طور پر ہمارا چائنہ کے ساتھ فری ٹریٹ ایگرمنٹ ہے اور چائنہ بیسکلی بیگسٹ پروڈیوسر اف دی سٹیل آل اکروس دی ورلڈ پھر اسی طریقے سے ہمارا جو مختلف آٹو انڈسٹریز کے اندر جو آپ کے سی کٹی کے بیسز پہ آپ کے جو سٹیل بیسٹ پارٹس آرہے تھے اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ کم ہو جاتی تو ہم نے بیسکلی پاکستان سٹیل مل کا جو ڈاؤن فال دیکھا ہے اس کا جو پرائم ریزن ہے جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ اس طرح کی کمپیٹنٹ وہاں پہ ایک لیڈرشپ نہیں تھی جس نے رائٹ ڈسین ایڈ دی رائٹ ٹائم لینا تھا انفورشنٹیٹیٹوز رن لائک ا گورنمنٹ آفیس کسی نے اس کو اپنے سر پر نہیں لیا ہم پاکستان سٹیل مل پر بات کر رہے ہیں اس کو بے رہمی اور بے دردی کے ساتھ تباہ کرنے کی داستان ہمیں سنائی جا رہی ہے کہاں کہاں پر اس کو بچایا جا سکتا تھا چلایا جا سکتا تھا یا بہتر طریقے سے بیچا جا سکتا تھا یہ تمام آپشنز تمام مواقع زائے کر دیا گیا ہمارے پالیسی میکرز کی طرف سے ابھی ڈاکٹر محمود خالق صاحب ہمارے سامنے یہ بات تو آگئی کہ ماضی میں کیا کچھ اس کے ساتھ ہوا لیکن آج کیا کرنا چاہیے کیا اس کو کوئی حکومت پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کہے کہ ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے یا یہ ممکن نہیں رہا اور سٹیل مل پر بیچ دینا ہی پاکستان اور سٹیل مل پر زونوں کے بہتری میں ہے دیکھیں تھوڑے سب یہاں پر ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں اگر کوئی بھی پبلک سیکٹر انٹرپرائز پروفٹ میکنگ سے لاؤس میکنگ کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے تو نہ صرف اور پھر سالہ سال رہتا ہے سالہ سال رہتا ہے تو نہ صرف ہمیں ان کی جو ریکرنٹ لائیبیلیٹی ہے اس کو مچور کرنا ہے اس کے علاوہ جو ان کی آپریشنل کاؤسٹ ہے وہ بھی ہمیں بیئر کرنی ہے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ گرنٹیز دیتی ہے جن کے اگینسٹ یہی جو ادارے ہیں یہ لونز بھی پرکیور کرتے ہیں تو اس وقت گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹ کا پریشر ہے ان پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی طرف سے بھی جس کو ہم کوزائی فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں اب اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت دیکھیں تو ہمیں اپنی جو فسکل سسٹینیبیلیٹی ہے اس کو بھی مینج کرنا ہے تو یہ قویسٹن تو بالکل آوٹ رائٹلی جنسا ہے وہ آنسرڈ ہے کہ ہمیں ان پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو آف لوڈ کرنا ہے اور اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن ایویلیپل نہیں صرف اب جو کوئیسٹن رہ جاتا ہے کہ ہاو شوڈ اٹ بی ڈن میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ایک مطلب ہے کہ واپس پاوز لے کے یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ صرف پاکستان سٹیل میلز کا ایشو نہیں ہے ہمارے پاس تقریباً کو پندرہ کے قریب بڑے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جن پہ آپ کے پروگرامز بھی چل رہے ہیں گریجولی کہ ہمیں ان سب کے بارے میں سوچنا ہے لیکن ہم ساروں کو ایک ہی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان سٹیل میلز ایک ڈیفرنٹ کیس ہے ایس کمپیرڈ ٹو پی آئی اے ایس کمپیرڈ ٹو ریلوے اور ہمیں اس کی ڈینامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان سٹیل میلز ہے اس کی جو آپریشنل کپیسٹی ہے ورسز جو اس وقت پرائیویٹ مارکٹ ڈیویلپ ہو چکی ہے اور جو یہ ایکانومی میں انٹیگریٹ ہوتا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے اور ہمیں اس حساب سے ڈیسین لینا پڑے گا کہ how we can offload it better جو ایک بات تیہ ہے کہ اس کے جو ایسٹس ہیں they are enough کہ وہ اپنے آپریشنز کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بھی صورت یہ سمجھ لیں کہ بس ہم اس کو اگر سیل آف کر دیں گے تو جو آنے والا ہے اس کو وہ اسی طریقے سے لے کے آگے بھی جا سکتا ہے تو we have to do it carefully اور جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ once the effort was done لیکن اس وقت کوٹ نے جن سا ڈیسین لیا کہ جی کہ this is not good کیونکہ اس کے اندر ان کا جو کانسپٹ تھا وہ یہی تھا کہ جی ہمارے پاس کیونکہ assets اتنے زیادہ ہیں تو maybe it is the issue of the evaluation evaluation سے زیادہ جو بڑا problem ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ ہم جو یہ disinvestment کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اور کیا ہم اس business کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں ان status کو یا ہمیں پہلے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اس کو کیسے reform کر سکتے ہیں کہ حومتوں کا کام جو ہے وہ business سلانا نہیں ہے یہ تو بالکل understood بات ہے دیکھیں لیکن government کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ جو آپ نے public assets اپنے develop کیے ہیں ان کو throw away prices پہ بیج دیا جائے privatization commission کے نام سے ایک پوری entity موجود ہے جس کا یہ prime of a job تھا کہ اس نے ہمیں ایک blueprint دینا تھا کہ ہم نے پاکستان steel mills کو کیسے privatize کرنا ہے PIA کو کیسے offload کرنا ہے railways کو کیسے بنا رہا ہے یہ تو پہلی بات ہے اگر آپ نے بیجنا ہے تو اس کی bidding اتنی شفاف ہونے چاہیے کہ جو ماضی کی غلطیاں ماضی کے داغ دھول جائیں تو کوئی گنجائشی اس بات کے نہ رکھتے ہیں انفورشنلٹ ہمارے ہاں تو یہ trickہ کار ہے کہ اگر آپ نے ایک step لینا ہے تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا مفاد ہوگا ڈاکٹر محمود خالی صاحب ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہماری سٹیل انڈسٹری نہ ہونے کی ویسے ہماری جو سٹیل کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اب ایمپورٹ کا پاکستان کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ ایمپورٹ بل اتنا زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم ایمپورٹ بیس ایکانومی بھی بن کے رہے گئے ہیں جو پاکستان کی ایکانومی کے بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے اوپر کر آیا ہے اب اگر ہم اس انڈسٹری کو چلا لیتے اسٹیل میلز کو چلا لیتے تو ایک تو ہماری وہ ایمپورٹ بچتی اور دوسرہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور آج اگر چل جائے تو یہ بینفیٹ لے سکتے ہیں اور اس کی ویسے باقی انڈسٹریز بھی منسلک ہیں یعنی ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ اس کی ویسے ڈسٹرب ہو رہی ہے اسٹیل بہت مہنگا ہو گیا ہے تو آپ اس کے جو تین چار مختلف پہلوں ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی اکانومی کو انڈرم آف ڈالرز ایکسپورٹ سے کیسے کانٹیبیوٹ کر سکتی ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہماری جو اکانومی ہے بیسیکلی سرکولر اکانومی ہوتی ہے ہر چیز کی ایک پوزیشن ہے اور پاکستان سٹیل کی اوورال جو سٹیل انڈسٹری میں ویلیو چین کے کانسپٹ کے حساب سے مین جو ہے وہ سپلائی لائن کا ہے تو میرے خیال میں اگر ہم اس کو یہاں پر اس پوائنٹ پر ریوائیو کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ اپنے لیے بینیفیشری ہیں بھر کہ اپسٹریم جو بھی انڈسٹریز ہیں اس کے ساتھ ریلیٹر جیسے ہاؤسنگ ہے آٹو والی سائٹ پہ جو آپ کی جتنی منفیکشنگ ہے اس کے علاوہ جو اپکمنگ جتنی ٹیکنالوجیز ہیں جیسے ایونڈیفینس کے جو ہماری پروڈکشن اس میں سٹیل کی بہت زیادہ یوس ہے اور جیسے ابھی پہلے بھی بات کی گئی کہ پاکستان سٹیل کی جو بلٹ ان کپیسٹی ہے وہ فلیٹ بیسکلی رولز بنانے کی ہے وہ ابھی بھی ہم اس میں بہت زیادہ ڈیفیشنٹ ہے اوورال کنٹری کے لیول پہ ابھی جو ہمارے بڑے پلیئرز ہیں وہ کافی حد تک ہماری ڈومیسٹک ڈیمانڈ تو پوری کر لیتے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی پروڈکس ہیں جو پاکستان سٹیل پروڈیوس کر کے ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ میں بھی جا سکتا ہے اس میں جو میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا بیسکلی وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی جو ہمارے میجر پلیئرز ہیں انڈسٹری کے اف دیکن بیسکلی کام آؤٹ اینڈ فارم ایک کنسورشیم تو وہ بیسٹ ایک سلوشن ہو سکتا ہے جس میں وہ اس پرابلم کو کیونکہ سمجھتے بھی ہیں سیرچ بیار پرائیوٹ انڈسٹری کی بات کہا رہے ہوں پرائیوٹ انڈسٹری کہ if we can develop a کنسورشیم of the bigger لیکن میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک ہم اس کو اگر لیٹس اے بیڈنگ کے لیے آفر کرتے ہیں جتنی بھی انٹرناشنل آپ کی جوائنٹ وینچرز ہیں یا کوئی ایف ڈی آئی ہے جس میں سول پروپرائیٹر بھی آ سکتے ہیں ان کو یہاں پر سٹیبلش ہونے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے جتنی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے مقابلے میں ہمارے جو ڈومیسٹک پروڈیوسرز ہیں وہ بہت بہتر رول پلے کر سکتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا مکس یا ہائیبریڈ موڈل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری پلس ویڈ فورن انویسٹمنٹ جو کہ بیسیکلی ٹیکنالوجی دریون انویسٹمنٹ ہو اور وہ اس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو ان سے ہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے ڈیولپ کر سکے تو پھر یہ ہمارے لیے ایک واہیبل سلوشن ہو سکتا ہے لیکن جیسے یہاں پر ڈسکاس ہوا اگر ہم ایک اچھا بلوپرنٹ بنا لیتے ہیں اس چیز کا تو میرے خیال میں ایون اس کو پولٹیکلی بھی سل کرنا اتنا کو مشکل نہیں ہے ان فورچنٹی جیسے بھی ہمارے پاس ایسا ای ای ایف سی اور اس قسم کے فورمز پوجود ہیں تو they are all willing to help اگر ہمارے پاس کوئی ایک ایسا اچھا بزنس موڈل آ جاتا ہے in which we can generate not just for our own economy لیکن ہم اگر ایکسپورٹیبل سرپلس بھی develop کر سکتے ہیں تو they are all there to support us لیکن ایک اچھا ہومورک اور اس میں پھر prioritization commission کی جو capacity ہے یا ان کی priorities ہیں ان کو بھی reline کرنی کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے move کرنا ہے صحیح ہے